موسیقی اور سارے دمیوں اللہ کے ایک ہونے کی دعویٰ دنیا کے انسانیت تک پہنچا ہے کہ اللہ کو یہ ہماری اور جو وقت کے دنی تھی کہا کہ وقت کے دنی کے باتوں کے اوپر آمل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے زبانے کے قوموں میں اعلان سمائے لیکن کتاب میں در ہے کہ کچھ ہمی اے کرام آنے کے سلام اللہ رب العزت سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ آخر سبان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہم کو بیٹا سکتے ہیں لیکن ماملہ اللہ کا اللہ کے حوالے اس بات سے دوستو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ بات نے جن پر نبی بنایا ہے وہی دعا کر رہے ہیں وہ بھی اللہ سے مار رہے ہیں کہ جس امت میں ہم کو بیٹا ہوا بتا جلا کہ یہ امت کی قدر اللہ کے بات سم سے زیادہ ہے سم سے زیادہ اہمیت والی یہ امت اللہ کے ساتھ نہیں اور میدار آخرت جب خائر ہوگا ہم سے پہلے اتنے ہم جائے کہ آپ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے ہیں جتنی قومیں ہم سے پہلے ہیں جتنی امتیں ہم سے پہلے ہیں دنیا کے اندر آئے ہیں میدار آخرت کے اندر سب کے سب قومیں ایک ساتھ کڑی ہوئی ہیں جب تک آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائش نہیں ہوگا اور آپ کے اندر کا پیسرہ نہیں ہوتا کوئی نبی صفائش کے لئے اللہ کے سامنے آگے نہیں بڑھے گا کوئی قوم ہم سے پہلے اپنا پیسرہ نہیں کر رہی بتا جلا کہ یہ بڑی اہمیت والے قوم ہیں یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے یہ سب سے اہم امت ہے لیکن دوستو ہم نے اپنے آپ کو عدیتت میں دیکھ پیشان آئے کہ کس امت کے اندر کس نبی کے امت کے اندر کچھ آپ کو عدفات میں پیدا سنوائے ہیں آپ آگے کے حمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آنے سے ہوتے ہیں دنیا کا ایک غلط پاہوک تھا اس وقت کے معاشرے کا غلط پاہوک تھا کہ لوگ ایک کسرے سے تاجوں پر دنیا نہیں بھلائی سے علاوہ اور کسی وجہ سے نہیں رکھتے تھے رشتے دار رشتے دار کو پیشان سے نہیں رکھتے تھے خانہ خانہ بھالوں سے تاجوں نہیں رکھتا تھا بھائی اپنے بھائی کا نشمن تھا بہن اپنے بہن کی نشمن تھی ماں اپنے بیٹی کی نشمن بیٹی اپنے با کی نشمن تھی دنیا کے اندر عورتوں کے بارے میں دیکھا کہ کوئی مقام عوضت در دنیا کے اندر نہیں تھا عورت کو ظلیل چیز سمجھا جاتا تھا عورت صاحب عورت کو نہیں دیا جاتا تھا فرما کے عورتوں کے بھی اللہ کے عورت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رہنا جن کر آئے بھائی کے اندر کسی کے اگر بیٹی پیدا ہوتی خود بچی کا پاک بچی کو پسند نہیں کرنا اگر بیٹی پیدا ہوتا ہی لوگ یہ سوچنے کے میں دنیا کے اندر سب سے ذریعی انسان ہی مجھے وہ بیٹا تحییر تھا بیٹی یہ میرے کے نحوزت ہے بیٹی کو نحوزت سمجھا جاتا تھا عورتوں کو نحوزت سمجھا جاتا تھا فرما کے جس عورت کا شوہر دنیا کے اندر مر جاتا عجیب باہو تھا اس کی بیوی اگر دنیا کے اندر حیات رہی تھی اس کو بھی اس کے چیتہ جو پر رکٹر زندہ جاتی آتا تھا اگر اسے عورت جنلے سے دور ہوتی جنلے سے بھاگ جاتی کتابوں کے اندر نہیں تھا کہ پورے دنیا کے اندر اس کو ذریعی سنکھا جاتا تھا کوئل اس کو ارزت نہیں دی جاتی تھی کوئل اس کو وقام میں دیا جاتا تھا کوئل اس کو بندبانی دیا جاتا تھا دنیا کی سم سے ہلکی اور سم سے بلیس جیس اس وقت عورت کو سنجھا جاتا تھا لیکن جب اڑا کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے مردوں کو مردوں کو مقام بیا بچوں کو بچوں کا مقام بیا خونکوں کو خونکوں کا مقام دیلا چھوٹوں کو چھوٹوں کا مقام دیا گیا بڑوں کو بڑوں کا مقام دیا گیا بچوں کو رسول بیا کہ یہ معارض تمہارے کے جنت ہے معارض کی تُو خدمت درو کی جنت ہے بہت تمہارے کے ناموس ہے سبانہ کے ذہن کی جو عزت نے ہوا آپ کو کچھ امت کے سامنے آجی گئے آپ کے سامنے رکھی گئے بیٹیوں کو بیٹیوں کا مقام دینے کے لئے کہا گیا اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ضربنا دیتا لیکن اللہ علیہ وآلہ 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 acer بتائیں کہ دہا حضرت پڑھنے کو ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جتنے لکھ وہ بیٹیاں اور وہ بیٹیوں کی صحیح پردارش کریں صحیح تربیت کریں ان کو علمِ تین سکھائیں ان کو قرآن کی تعلیم سکھائیں ان کو اللہ و رسول بتائیں ان کو اللہ و رسول والی تعلیم سمجھائیں اور جب اپنے گھر کے در کو پڑی ہو اچھے گھر لو اس کی شادی کریں اچھے گھر لو اس کا نکاح کریں وہ فرمایا کے صحیح پردارش کے اوپر بچیوں کے صحیح پردارش کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوہوں انگلیوں کو صحابہ کے سامنے اسے پڑا کیا اور فرمایا کہ دیکھو جو بچیوں کی صحیح تربیت اور پروریش کرتا ہے کہا کہ میں اور باپ بچی کا جو پروریش اور تربیت بچی کی کرنے پارا ہے کہا کہ مہا فیدانے آنکھین اچھے گھر ایسے ایک ساتھ کریں لیکن خود اندازہ رکھائے بسکتا ہے آنکھین بچیوں کے ساتھ جن دھروں کے لئے بچیاں پیدا ہوتی ہیں آنکھین بھی محوان خود کے ساتھ جا ہوتا ہے زبان کے جہیٹیت کا وہ واقعہ ہے جو بات ہم نے سنا ہے بس کو ایک صحابے رسول ایمان لائے اللہ کے حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے حالتے پر انہوں نے بیعت کی اور اللہ کے حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے کہا اللہ کے حسین صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا دنا کیا ہے کہ اللہ نے دنا کو معاف کرے گا اللہ کے حسین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے کہ بتاؤ تم نے دنا کیا کیا بتاؤ تم نے دنا کیا کیا مختصر ہیں یہ کہ مصحابی حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی ایمان لائے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے گناہ ایسا کیا کہ میرے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی میں گھر کے اندر حاضر نہیں تھا بڑا رمضہ چوارا باتیہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا ماں نے بچی کو بہتا خوصا اور اس نے بچی کو رکھا میں جب گھر واپس آیا بچی سامنے کھرتے کھرتے مرے سامنے آئی میں نے سمجھا میں مجھے بتانی تھا کہ بچی کس کی ہے میں نے جنسد گھر میں پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے مجھے ٹیٹ مقتبہ کہا گیا کہ وہ پڑوس کی بچی ہے لیکن جب بچی تھوڑا سا چلنے پر کیسے خاطر ہوئی اور پھر اس یہ عمر اس کے پری ہوئی بتا جنا کہ یہ میری ہی لنکی ہے لیکن اعلیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تیزہ جہانت تھی بیبیوں کو اس سے دینے کا رہی کسی نے نہیں سکھایا تھا بیٹی کو ہم نحوزت سمجھتے تھے بیٹی ہم ہمارے بیلستی ہم سمجھتے تھے بیٹی کا ہونا ہمارے بھی ہم بیلستی سمجھتے تھے بیلہ وسلم میں نے اس کو بہلا حسنا کر اس حرصت سے یاد کر کے لے کر گیا اور ہنگل کے اندر لے جا کر میں نے اس جواب میں میں نے اس میری بیٹی کو اللہ علیہ وسلم زمین کے اندر بھلا دیا اللہ علیہ وسلم کو چیشیں آج بھی میرے کانو کے اندر پر رہی ہے بچھی کو دھرکت کے لیچے پٹھایا تھا آج اپنے گھرہ کوت رہا تھا بیٹی میرے پیٹ جو پر آ رہی تھی بسینے کی وجہ سے جو کیچوں بن رہا تھا بچھی آگا اپنے اوڑنی سے بچھی آگا اپنے اوپٹے سے میرے بدن جو پر سایا کرنے لگی تاکی کے اندر پر مٹی اونڈ رہی تھی اللہ علیہ وسلم بچھی وہ میرے داری سے مٹی کو ہدا رہی تھی مٹی کو گرا رہی تھی باڑا کہے رہی تھی کہ مجھا تم یہ درہا جو پھوڑ رہے ہو تم یہ طرح پریشان جو ہو رہے ہو اللہ علیہ وسلم بچھی کو سیر کچھ اور باتوں کے ساتھ دکھایا اور میں نے کوئی بات بچھی کی نہیں سنی درہا سجاد دیا بچھی کو گرہ کے ساتھ آرہ بچھی چیز رہی تھی چیزتے ہو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھا تم کو اگر میرے کھانے کی فکر رہے تو میرے کھانے کی فکر آپ مٹ کیجئے مجھے جنگل کے اندر لاکھر کرے کر رہے ہو مجھے جنگل کے اندر چھوڑ دو اگر میں زندہ رہوں گی تو یہاں بس کر جنگل کے درستوں کے پتہ دھا کر زندہ رہوں گی والا کسی درین دے کے حوالے بچاؤں گی اور مجھے مجھے زمین کے اندر کرنا ہمارے یہی پر زندہ رہنا چاہتے ہو میں زمین کے اندر دفت ہو جانی چاہتی لیکن کہنے لگے بہلے کے رسل صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک انہیں سوری بچی چید تھی رہی چلہ تھی رہی جب میں نے بچی کے اوپر تم مجھے یہاں نہیں جانی چھوڑوگے اب وہ جان بہت بھی اللہ کے سامنے تمہیں نہیں چھوڑ گئی لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نہیں سنی میں یہ کہنے کے بات اس کے بات پر کبلی ڈالی اور وہاں سے واپس آیا وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے کاروں کے ترگوز رہی ہے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ گناہ میرا معاف ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لہا تو بہت 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 بچیر لوگوں کو ضرورتا تو نے کیا ہے لیکن کلمہ لا الہ حضر اللہ کے بات اس نے پہلے کے سارے بات اللہ پاتھ معاف کرنا ہے بتا رہے یہ محسوس ہے دوستو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے در آنے سے پہلے عورتوں کا اور بچیوں کا یہ معاملہ دنیا جہتا تھا لیکن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے در آئے نہیں آنے کے بعد اپنے بیٹی کا مقام باپ کو بتایا بہن کا مقام اس کے پھڑی کو بتایا ماں کا مقام اس کے بچوں کو بتایا بیوی کا مقام اس کے شوہر کو بتایا کہ دیکھو تمہارے نکاتے کا جو بیوی ہے اس کا یہ مقام ہے وہ تمہارے یہ شریف تمہاری یہ شریف کے حیات ہے کہا ہے کہ تمہارے دنیا آخرت کی یہ ساتھی ہے بیویوں پر جو ظلم ہوتا تھا کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے در آنے کے بعد وہ ظلم کو بیویوں کو اوپر سے ختم کروائے گا اور بتایا ہر شوہر کو کہ تمہارے جو بیوی ہیں وہ تمہاری شریف کے حیات ہے دنیا کے در تمہارا ساتھ دے گی آنسے رہے کے در اگر وہ نیک ہوگی تو نیک ہوگے جنت کے در تم ایک ساتھ ہوگے بہن ہے بتایا کہ تمہاری ناموز ہیں تمہاری عزت ہے بیٹی ہے کہا کہ تمہاری عزت ہے بیٹی کا ہونہ تم کو جنت کے اندر دانے کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوالت کی ہے بیٹی کی پروریش تو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ رہنے کے بارے پر تم کو کہا دے اور مات کو بات باہر دنیا کے اندر تم جتنی زندگیں گزار رہے ہو اور جتنے ہمارے خیر کر رہے ہو جس جنت کو بمانے کے لئے تم دنیا کے اندر شہر کے کام کر رہے ہو وہی جنت تمہارے باہر قبلوں کے لیے کہا کہ یہ ماں تمہارے لیے جنت ہے تم اگر ماں کا عزب کرو گی ماں کا احترام کرو گی اس کو اس کا حد دو گی تو کہا کہ یہ اس کے قبلوں کے لیچے جنت ہے اللہ کی رضا ہے اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم اپنے باتی کی بس دو لیکن پہلے کے حالات عجیب حالات ہیں اور بات کے تو حالات تھے وہ ایک غلط طریقے سے جس طرح علیہ السلام سے اپنے خوف اور حضرت کو سن جائے اس کے بعد عورت کو عزت ملی بیٹی کو عزت ملی بہن کو عزت ملی بی بی کو عزت ملی اس کے بعد باہ کو عزت ملی لوگ بیٹیوں کی عزت کنے لگے لوگ بیٹیوں کی صحیح تنبیل کرنے لگے لوگ بیٹیوں کی صحیح پرماری کرنے لگے لوگ محاب کا اتراب کرنے لگے اپنے ٹی وی کا ہاں ٹی وی کو دینے لگے بہن کا ہاں بہن کو دینے لگے لیکن تھوڑا سا دور آئی اس زمانے کے لئے آئی کیا آپ ہمارے بیٹیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے بچیوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے عورات کے ساتھ کیا سلوک ہے بہنوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے ماں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے سب چھوڑی بیویوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے آقانیت بوشنی کے حیات کہا ہم ہیں کہ ہم جب گھر کے اندر آتے ہیں بی بی اور بچے گھر کے اندر چاہے اس کی ماں ہو عورت کی شکل میں چاہے عورت کے شکل میں گھر کے اندر اس کی بیپی ہو عورت کے شکل میں چاہے اس کی گھر کے اندر بی بی ہو کام میں لگتی ہے کہ گھر کے اندر گھر کے اندر گھر کے اندر مرک آتا ہے گھر کے اندر یہ کام میں لگتی ہے کہ کیا ہوگا وہ آئے گا کیا گھر کے اندر سکون ہوگا کیا نہیں ہوگا اور ہر آپ یہی بتاتے ہیں کہ نہ وہ گھر کے اندر جاتے ہیں نہ دعای گھر کے اندر جاتے ہوئی اپنے کی ہمارے پاس ہے نہ گھر کے اندر جاتے ہوئے جو سلام کا ذریعہ بتایا ہے نہ وہ ذریعہ ہمارے پاس ہے ہم ترجم کی طرح گھر کے اندر جاتے ہیں ماں ایک اونے کے اندر جبتی ہے بی بی ایک اونوں کے اندر جبتی ہے بی بی ایک اونے کے اندر جبتی ہے بہو ایک اونے کے اندر بیٹھتی ہے کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا ہمارے ساتھ دھر کے اندر کیا مامل آگئے شرارت کو تو ہم دیکھتے ہیں تو اگر دھر کے اندر نوجوہ شرارت بھی نہ موانا ہو اس کے سامنے مرما ہوتی ہے نہ بیوی کا عذب ہوتا ہے نہ بیجی کا عذب ہوتا ہے نہ بہن کا عذب ہوتا ہے کسی خانوں میں عورت دھر کے اندر اس کے پاس عذب اور عقراب نہیں ہوتا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستو اپنے عورتوں کے بارے میں چاہے ماں ہو چاہے بیٹی ہو چاہے بہن ہو چاہے دینی ہو اپنے عورتوں کے بارے میں اللہ کا عصم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہیں سبب کیا ہے اس سبب کو دوستو ہم تو اس کے اوپر عمل کرنا ہے اگر آپ عمل کریں گے دھر کے اندر کی خوادیم آماری صحیح رہتی ورنہ حیات کا تم جائے لہے کہ ان دھروں کے اندر بات بات چھے چھے بھائی ہوتے ہوئے اس گھر کی کوئی عورت اس گھر کی کوئی دیتی اگر اپنے گھر کو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر چلی جائے ہیں اس بات کی قیانت کی ہم لے سکتے ہیں کہ اس گھر کے اندر نہ اس بچی کو بھائی سے سکو ہے نہ اس بچی کو اپنے باپ سے سکو ہے نہ اس بچی کو کوئی اور گھر کے اپنے باپ سے سکو ہے اسلام نے اپنے عورتوں کے بارے میں اسلام نے اپنے بیٹیوں کے بارے میں اسلام نے اپنے بچیوں کے بارے میں اسلام نے اپنے بہو اور ماہوں کے بارے میں دوستو جو تعلیم دیلے اس تعلیم کو ہم کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ احسان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جانیہ رضی اللہ عنہ قائم صاحب سے سنا کہ حضرت جانیہ رضی اللہ عنہ ایمان جائے صحابی رسول اللہ عنہ لیکن اس کے پہلے کا جو معاملہ تھا حضرت جانیہ کا ایک عجیب باہول تھا بہت مختصر بات یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبنیہ آئے اور آ کر کہنے لگے ایمان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہا لے بھی مبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھائے کیا بات ہے کہنے لگے کہ داریا تمہارے پاس آئے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون داریا کہا کہ مدینہ کا ایک شد سے ہے اور اس نے توبہ کی نیت کی ہے اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے اس کے توبہ تو قبول کرنے کا اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئے اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داریا اکیلے نہیں آرہی کسی عالم سے یہ بات جو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حبیق کہنے لگے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم داریا اکیلے نہیں آرہی ہیں بلکہ داریا کے ساتھ ان کے قوم کے ساتھ سو دو بار ہیں امار کو قبول کرنے کی یہ قوم کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا ادھار کیا چونہی راحت کے چاند کے تلہ آپ کا چہرہ چھمکنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جو فیلان سے کہا اور جو صحابہ سامنے تھے ان سے کہا کہ جاؤ جتنے صحابہ قریب میں ہیں کہا کہ سب کو بلا کر دارا حضرت عزت عثمان حضرت عمر حضرت عالی اور بھی جو صحابہ ہیں کہا کہ تمام کے ثمان صحابہ کو بلا کر دارا بلایا ہے مسیح نے نمدی کھچا گھر بھری اور حضرت بلاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلاک جاہ مسیح کے گیٹ کو پر کھڑے رہو اور کھڑے رکھ کر دیکھو کہ اگر داہیہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ آتا ہوا نظر آئے فورا مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں اس طرح باتن مسیح کے درواز ایک اوپر چلا جاؤ حضرت باہیہ ان کا ایمان کو کیسے لائے رہے ہوگی مسلمان بننے کے لئے رہا رہے تھے ان کے دل کی قیفیت کیا ہوگی کہ اللہ نے ان کے قیفیت کو قبول کیا جبرائیم کو آقا کے پاس دیدا آقا ملان کو گیٹوں پر کھڑے کر رہے ہیں اور یہ کہتے میں کھڑے کر رہے ہیں کہ ملان تم دروازے تو پر کھڑے رہو تاہیہ کہاں تم کو نظر آئے اور مجھے آکر اطلاع دینا میں تاہیہ کے لئے استقبال میں کھڑا رہا ہوں حضرت ملان دروازے کے اوپر ہیں اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سائے صحابہ مسید کے ادر جمع ہے اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے باتشید کر رہے ہیں تاہیہ کے بلان دورتے میں مسید کے ادر آئے اور اکر اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہنے لگے اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاہیہ آئے ہیں پوچھا کے کہاں ہیں تارکر بھی تو بہت دور ہیں لیکن مجھے دی نظر آ رہے ہیں کہ دہیا ہے اور دہیا کے ساتھ ان کے قوم کے اور بھی لوگ ہیں وہ آج تکرم آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئی ہے اپنی چادر کی جس چادر کا تذکرہ اللہ باپ نے قرآن قریب کے اندر پر پایا ہے وہ چادر کو لیے اور مسجد کے زمانے کے اوپر گیپ جو پر اپنی کملی اور چادر کو آقا نے بچھا دیا ہے دہیا آ رہے ہیں قوم کے لوگ بھی آئے دہیا چادر کے اوپر پر پاہ پڑے رہے ہیں چادر دنیا میں کچھ ہیacies ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پار میں بچے کھڑے ہوئے ہیں استعمال کے لئے دہیا آ کر چادر کے اوپر پہ پہ پڑے رہے ہیں اور پہڑے رہے ہیں کا گہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں 거의 آپ کی قملی آپ کی چادر بہلا قرآن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دو پوش آئیے اللہ کے حسن نے کہا اے دہیا اس چادر تو پر تم چل کر آ جاؤ تمہارے قوم کے لوگوں کو اس چادر کے اوپر اور میری قبلی کے اوپر اپنے پیروں کا رکھنے کے لیے کہو اے دہیا تمہارا حسنہ کو اللہ کے پاس ہو چکا ہے دہیا ایمان لانے کے لیے آئے تھے اللہ کے حسن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساتھ کے اوپر آپ کا سو فیصت ہیماری کے یہاں پر آئے تھے وہ سارے کے سارے زمانے کو گھول کر آئے تھے سارے کے سارے جناہوں کو گھول کر آئے تھے سارے ناپروانیوں کو گھول کر آئے تھے سارے جہالت کو اپنے پیچے ٹانر کے بولے کو بکھر کر بہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادر ہمارے پیروں کے بیچے رکھ رہے جی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جادر تو عنہ پر Aujourdی کی چیز ہے جادر ہمارے سروں کو پر Droh اللہ علیہ وسلم یہ جادر تو چادر ہے اس جادر کو بھی ہم پکر لیں تو ہمارا بیرا فار ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا انہوں نے اپنی قوم کو حضرت دحیعہ نے اپنے قوم سے کہا پھر یہ جادر کو ہات Eller lagi ne لے لو کہا کہ سبوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سینے سے لگایا دہیا اعلام کرتے ہیں اعلام کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی کمل ہے اللہ کے رسول کی یہ چادر ہے یہ چادر کپلے سر کے اوپر تھاپ لو اس چادر کپلے سروں کے اوپر لے لو وہ آنے والے قوم آنے والے لوگ چادر کپلے اوپر تھاپتے ہیں اور چادر سر کے اوپر لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں دشریف لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمان جاہلیت بڑا براہ وسلم آئی کہا کہ ایمان لانے کے لیے آیا ہو حضرت نے حضرت بزرع بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے دہیا یہاں تو تُو بات میں آیا تھے لیکن تُو اللہ کے پاس پہلے بہن چکا تھا تیرہ عمل اللہ کے پاس پہلے بہن چکا تھا اللہ نے کہی تُو آنے سے پہلے بہن پہلے بہن پہلے جا کہ دہیا سے قوم کے لوگوں کو دیکھن آ رہا ہے اور وہ کلمہ لا الہ از اللہ پر لیکن ہی آ رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو بھی اپنے اسلام آپ برہا دو ہم کو بھی اپنا اسلام ہمیں سمجھا دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اجھانو انہو عقادو وسلم اللہ جیسے یہ حضرت دہیا پڑے اپنے سینے سے دہیا نے دہیا کو اپنے سینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگایا اب یہ دہیا تھے آپ حضرت دہیا رضی اللہ عنہ بنے سائے پاک کے سلوہ پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ کی شدمت میں بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ کچھ نصیحہ کرنا چاہ رہے دہیا اٹھیں حضرت دہیا اٹھیں اور اکر اپنے گرگن سے نیام کو نکالا اور اس نیام سے تلوہ کو باہر نکالا سارا تلوہ دیکھ رہا تھا صحابہ سامنے زکرہ مہینے تھے سب کے سب دیکھ رہے ہوتھے کہ دائیہ یہ کیا کر رہے گئے کہا کہ تلوہ کو ہاتھ میں نکالا اور نکال کر ہاتھ کے اوپر رکھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمت پر دیشتی ہے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوہ لے اور پیری بہتر کر رہا کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اور جو قوم اپنی تلوہ دیش ہے کہتی اپنا حدیان دیش ہے کہ نہیں دیکھنے کے لئے لوگوں کی دھتریں بڑھاتے تھے ان کو سمدار والا نبی جس کے واہر میں اللہ حفظ سکتے وہ مارا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر بیٹا تھے کہا کہ ان کو اللہ کے دعیاء کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا حدیان ہے یہ میری تلوہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لو اور میری بہتر منا دو اور بہت رہنے لکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر آیا دہیہ جامعہ تھے تم ایسی باتے تم پر رہے ہو یہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں اسلام یہ چیزوں کی تعلیم نہیں کرتا ہے اے دہیہ بطل ہمارے پاس قرام تم جو ایسا کہنے ہو اے دہیہ جامعہ میں نہ بتاؤ حضرت دہیہ کہنے لکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کیا اللہ نے حسوس نے فرمایا گناہ کیا تھا گناہ ہو گیا اللہ نے معاف کیا حضرت دہیہ گھرنے لگے اللہ کے حسوس صلی اللہ میں جو گناہ کیا ہوں کہا کہ وہ گناہ میں ایسا بچتا ہوں تو وہ گناہ معاف نہیں ہوں اور اس افتاد دہیہ روزے لکھوں حضرت نے اپنے تقریب جدہ کہا کہ حضرت دہیہ گھرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندے کے اوپر ہاتھ رکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرمایا اے دہیہ بتاؤ جا حاملہ ہے کون سر گناہ ہے تم نے ایسا کون سر گناہ کیا ہے کہ تم کو اس کی امید ہے کہ وہ معافی نہیں ہوں گا حضرت دہیہ روزے لکھوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو کنہ کیا وہ اتنا بڑا کنہ تھا کہ اگر میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ کوئی نعباز بجائے کہا کہ کنہ یہ تھا اے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس حادثیں پہلے میں جہالت کے پاس جی رہا تھا میں قوم کا صدق تھا اور وہاں اعلان کیوں ہو چکا تھا کہ اپنے گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو جائیں اس کو زندہ رکھ کرنا جیسے ہی بیٹی پیدا ہوتی لوگ اپنے اعتبار سے گھر کے اندر جنگل کے اندر بیگیوں کو زندہ رکھ کرنا یہ تو دوسروں کا گناہ ہے فرمایتے ہیں میں نے جو گناہ کیا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ گناہ دیا ہے کہ جہاں بیٹی کو نہیں دفنایا لاتا تھا میں وہاں پر پہنچتا سردار ہونے کی وجہ سے میں وہاں پر پہنچتا اور اس کی گول سے بچی کو چھیتا اور بچی کو اس کے وہ ماں کے گول سے چھیتا اور سمیر کے اندر زندہ رفع کر دیتا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سو سے زائد بچیوں کو اپنے ہاتھ سے زمین کے اندر دفن دیا ہے ہم نے تو سو موزے کی دفن دیکھی ہے کہہ لگے کہ سو زندہ بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے زمین کے اندر سو سے زائد بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے زمین کے اندر زندہ رفع کر دیا رو رہے کہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خدا میرا باہت ہوگا کہنے لگے کہ جب یہاں آیا ہوں اور آکر اجھبو اللہ الہ الا اللہ و اجھبو انہ محمد الرسول اللہ تک میں خدا ہو وہ چیخے میرے کانوں کے اندر اللہ کے رسول آنا شروع اللہ کے رسول فرما کے چی بات ہے کہنے لگے کہ چیخے کانوں کے اندر یہ آ رہی ہے کہ جس ماں کے کوپ سے بچی کو چھیتا تھا ماں وہ چیخ رہی تھی بچی کہنے لکھتی طاقت نہیں تھی بچی کہنے لکھتی سکت نہیں تھی کہ وہ اپنے زمان سے کچھ بول سکے نو حمود بچی تھی لیکن ماں چیخ رہی تھی کہ اے دہیا بچی کو دو دن میرے پاس رہنے دے میں نے نو مہینے اپنے پیٹ کے اندر رہنے دے دو دن میرے پاس رہنے دے اس دو دن کے اندر بچی کو دیکھ کر میں اپنے آقا کو کھندی کرنا چاہتی ہوں اے دہیا بچی کو دو دن رہنے دے یادرک میرے سے بچی کو ناشید لیکن وہ کا ماں کی آواز ماں کی آواز کو میں نے سنتا بچی کی آواز بچی کو لیتا سمیت کرنا چاہتا لیکن دوسری طرح جاتا دوسری بچی کو خدا اس کی بچی تھی ہے دہیا کہ بچی کو میرے پاس رہنے دے میں اپنے دھمادے سے بہار نہیں نکل لے دوں گی بچی کو میں رہنے نہیں جاتی اس سے بھی بچی کو چھین تا اور ربنا دیتا یہاں تک کہ کچھ معاونے ایسی چیزیں ہاری ہوئے کہ یہ بچی کو ہم تمہارے سافرینی آنے دے گے بچی کو دو دن ہمارے پاس رہنے دو بچی کو چند نمہاد ہمارے پاس رہنے دو بچی آنے دھن سے ہموں لگا کر دھتی رہی ہے بچی کا روت بھی نہ ہو لے تو لیکن اللہ کے رسول میں نے کسی ماں کی ایک باب کو دیسا بچی کو چھینا آدمی کے اندر دھما دیا کہا کہ سو سے سائید بچیوں کو میں دھمایا ہوں اے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جب میرے یہ بناہ کو اللہ حافظ کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کہاں نسو رہے تھے دوشری میرا دل آپ کا دل تو بچہ ہو چکا ہے سخط ہو چکا ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتوں کو سن رہے تھے فرمایت اللہ کے رسول کہ آپوں سے تصویر دھاموں کی در آپوں سے آسموں کی نڑی جاری تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے تہیہ کو خاموش کیا تہیہ کے امام لانے کی خوشی آبتوں پر حرق تھی اور پچھلے گناہ کا خواب کے سینے کے اوپر الگ تھا کہنے لگے اے دہیہ فکر مت دھرو جو تم نے قلبِ لا الہ الا اللہ پراہ ہے تم قلبِ لا الہ الا اللہ پر کر مسلمان ہو جائے ہو اے دہیہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو اللہ پاک نے معاف کیا اسلام کے بعد عورتوں کو یہ عصر نے دی گئی یہ آج ہمارے بھی دول میں ہے اس لئے اگر ایسا معاملہ ہمارے پاس ہے ہم توبہ کریں گھر کے بیٹی کو بیٹی کی ننہا سے دیکھیں گھر کے بہو ہے ساس اور سسور گھر کے اندر رہتے ہو ان کو بھی اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھیں اپنے گھر کے اندر اگر بی بی ہے اس کو بی بی کی نظر سے دیکھیں کہا کہ وہ ماں ماں تو ماں ہی ہوتی ہے ماں کے کموں کے نیچے ہماری لیے دعا کے رسول میں جنر رکھی ہے ماں کی شبت دلو جنر کے دل چل جاؤ لیکن یاد رکھو لیکن خواتیم کو رکی عورتوں کو ہماری طرح سے کوئی تجمیق نہ اگر ہماری عورتوں کو تقریف ہے تم دوگے گھر کے اندر خواتیم کو تم تقریف کے اندر رکھو گے عورتوں 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 کے بوں میں زبان نہیں ہوتی ہے وہ زبان نہیں ہوتی ہے جو زبان اپنے گھر کے بڑوں کو پلند کر کہنے والی ہوتی ہے وہ زبان دھرگی عورتوں کے اندر گھر کے خواتیم کے اندر ہی ہوتی ہے اگر دھرگی عورتوں کے قصور مہزیادت ہی کرو گے تمہارے سامنے اس کی زبان نہیں کھولے گی یاد رکھو ان آنکھوں نے کم عمری کے اندر اپنے عمر میں دیکھا ہے جن کی آدھیم کی زبان ہے جن آوٹوں کی زبان ہے دھر کے بھڑوں کے سامنے نہیں کرتی ہے ان کی زبان ہے مسلح کا عمل ہوتی ہے مسلح کا رولے سے بھیتا ہے آپ مسلح کے عبر بیٹھ کر یہ کہتی اللہ یہ میرا سسن ہے اللہ یہ میرا باپ ہے اللہ یہ میرا بھائی ہے اللہ میرا یہ شوہر ہے میرے حکود کی آدائی کی اپنی نہیں کرتا ہے میری تقریشوں کو یہ نہیں شکتا ہے میرے معاملات کو یہ اپنے پاس نہیں رکھتا ہے میری سنائی باتوں کو یہ نہیں شکتا ہے میں کہاں پھر جاؤ الہی تو میری باتوں کو سن لے کیا برکھو جب اس کی زمان تمہارے سامنے نہیں کھلتی ہے اور اللہ کے سامنے اس عورت تو تمہارے کھل جاتی ہے کیا برکھو دنیا کی زندگی تمہارے لئے اللہ پاک وہاں سے تنک کرنا شروع کرنے پھر تم چاہے اتنی بھی شکایتیں شکرے کرو کہ ہمارے پاس مال نہیں رہتا ہمارے پاس دونتیں نہیں رہتی ہمارے دکانوں کو کیا ہو گیا ہمارے کانواروں کو کیا ہو گیا محلوں کے اندر ہماری حضرت نہیں ہوتی ہے محلوں کے اندر ہماری حضرت نہیں رہتی ہے ہم کو کوئی بڑا نہیں مانتا ہے سارے شکایتیں شکایتیں کرتے چلو لیکن یاد رکھو کہ اپنے پیشے دی جھاگ کر دیکھو کہ ہمارا حصول تنک کرتی ہے اگر ہے تو توبہ کر تو اللہ پاک توبہ کے لئے راستہ باتی رکھا اور اپنے خرقیہ عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصد توبہ نہیں تعلیم شکا ہی وہ عصد سے اپنی خرقیہ عورتوں دیکھیں انشاءاللہ اللہ اپنے رسول سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں کہیں گے سنی گی اللہ پاک یہ تمام باتوں توبہ بچہ راپا ہماری کی مفیقہ دیکھیں دیکھیں سنت دیکھیں سنت